ہمیں پسند ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کلمہ پڑ جاتے مگر اب ہمارے جو اصول کی کتابیں ہیں ایک جگہ نہیں ان میں ہیں سیکڑوں جگہ حدیث لکھی ہے اور اس میں کوئی سند کی کمزوری نہیں اور پھر بھی چلو جو ایمان ابی طالب کا قائل ہوا ہم اس سے کوئی جنگ نہیں کر رہے بلکہ اپنے طور پر یہ موضوع چھیڑتے ہی نہیں لیکن اب یہ کہ وہ رفض اتنا رچ بس گیا ہے ان لوگوں میں اور ایران کا پیسہ اتنا جوش مار رہا ہے انہیں آگے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کیا رہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جن کا محبت اہل بیعت رضی اللہ عنہ کا منصب ان میں سے کچھ لوگ بھی بڑا بیان کرتے ہیں کہ آپ یقیناً بہت زیادہ اہل بیعت سے پیار کرتے ہیں دو سو چوہتر صفحہ جلد نمبر تیس پھر ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں اب یہاں بھی اصل جو بات اندر فرصفہ ہے وہ یہی ہے کہ سرکار کی وجہ سے پیار کرنا اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے کو اگر کافر کوئی کہتا ہے ہم اسے کیسے چھوڑے تو وہ سرکار کی ذات کو نہیں دیکھ رہے کہ سرکار کے ساتھ سلوک انہوں نے کیا کیا پھر سرکار کو سانوی حیثیت دے کر اپنی خاندانی جہت اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے پھر ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں چونکہ بخاری شریف میں سرکار نے پورا زور لگایا کہ چچا کلمہ پڑ جاؤ تو میں آگے زندگی بھر کے سارے معاملات میں سنبھال ہوں گا یہ بخاری میں بار بار عدیس آئی مسلم ہزاروں کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں اب ہم کس کس پر ان کے کفر کے فتوے برداشت کریں تو آپ فرماتے ہیں ہرچن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا نہ پڑھنا تھا نہ پڑا جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں پاس بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ساری زندگی ہمارے ساتھ تمہاری دوستی رہی ہے اور اب تم ان کی بات مان رہے ہیں اور جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں ہے اب آگے بجوہات دیکھیں عمر بھر موجزات دیکھنا ایک دور والا بندہ نہیں مانتا تو اس پر اتنا افسوس نہیں ہے عمر بھر موجزات دیکھنا احوال پر علم تام رکھنا سرکار کے رسول ہونے پر علم تام اور زیادہ اور زیادہ حجت اللہ قائم ہونے کا موجب ہوا عام کوئی مبلے کسی نے کہا کلمہ پڑھو تو نہیں پڑا کافر تو پھر بھی ہے لیکن یہاں سرکار فرما رہے ہیں کلمہ پڑھو چچا مجھے نبی مانو اور اس بندے نے جس نے سرکار کے ملاد سے لے کر کمالات دیکھے ہوئے ہیں مان تو دیکھے بغیر بھی جانا چاہیے تھا تو جنہوں نے روزانہ چمکتا نور دیکھا اور پھر بھی انکار کیا تو یہ انکار عام انکار جیسا تو نہیں آلہ حضرت کہتے ہیں اور زیادہ حجت اللہ اللہ کی حجت قائم ہونے کا موجب ہوا سرکار کا قرب کہ ان پر تو بہت زیادہ دلیل قیم ہو گئی ہے ایمان لانے کی اور پھر بھی نہیں لارہے بخلاف یعنی کچھ لوگ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ والدین کا تم ان فلان فلان دلیل سے مانتے ہو ایمان تو یہاں بھی کوئی اس طرح کی دلیل کمزور سی اگر آئے اسے مان جاؤ تو آلاز کہتے ہیں بخلاف ابوین کریمین کے کہ نہ انہیں دعوت دی گئی وہ تو وسال ہی پہلے ہو گیا ابھی سرکار نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا ان کو دعوت ہی نہیں ملی وہ تو فترت والے قانون پر بھی ان کا ایمان تو ثابت ہو جائے گا دعوت ملے اور پھر ان کا یہ زیادہ معاملہ ہے برخلاف ابوین کریمین کے نہ انہیں دعوت دی گئی نہ انکار کیا تو ہر وجہ ہر لحاظ ہر حیثیت سے یقیناً انہیں کا پلہ بڑا ہوا ہے یعنی وہ جو تین طریقے ہیں ایمان ثابت کرنے کے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تو تینوں نافذ ہوں گے اور ان تینوں طریقوں سے ایمان مانا جائے گا تو ابو طالب کا عذاب سب سے حلقہ ہونا یوں ہی متصور کہ ابوین کریمین اہل نار ہی سے نہ ہوں کہ یہ جب انکار بھی کر گئے تو پھر بھی سرکار نے فرما جب حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بخاری شریف میں ہے کہ محبوب میں بھی چچا ہوں وہ ابو طالب بھی چچا تھا کیا آپ نے اسے کوئی فیدہ دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نعم میں نے فیدہ دیا کیا فیدہ فرمایا فیدہ میں نے یہ دیا وہ درکِ اسفل میں تھا جہنم کے نچلے گڑے میں لولا آنا کانا فی درکِ الاسفل من النار میرا کردار بیچ میں نہ ہوتا پھر تو سب سے نچلے گڑے میں لیکن اب میری وجہ سے میرے کہنے پر اب اوپر کی سطح پر ٹکھنوں تک عذاب ہے لیکن اس سے بھی اس کا دماغ کھول رہا ہے تخفیف کا قانون لا يخفف عنهم العذاب اس سے سرکار کا استثنائی مقام جو بخاری شریف میں لکھا ہے فیدہ کا میں نے دیا ہے مگر اگلا فیدہ مزید تب ہونا تھا کلمہ پڑھتے اتنا تو کلمہ پڑھے ان کے بغیر بھی میں نے اپنے ذاتی میری حیثیت پر ان کو فائدہ یہ ہو گیا مگر اس سے آگے نہیں چونکہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی میرا کلمہ